جو بھی حق کے اوپر قائم ہو جائے ہمیں سودی نظام کا حصہ آلائکار نہیں بنیں گے ہم فاشی اور یعنی کا آلائکار نہیں بنیں گے ہم ویلنٹائن ڈے منانے والوں میں شامل نہیں ہوں گے اگر کسی یونیورسٹی نے کسی ادارے نے ایٹنڈنس مست کر دیا تو اسی دن ہم اپسنٹ ہوں گے تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان والے ہوگے نہ تمہاری ڈگری تم سے کوئی لے سکتا ہے نہ تمہیں کوئی وراست جو تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے کوئی چھین سکتا ہے نہ ہی تمہیں کوئی وہ تکلیف پہنچا سکتا ہے جو تمہارے لیے نہ لکھی گئی ہو ویلنٹائن ڈے کا ذکر ہوا ہے تو از راہ تذکرہ کہ یہ بھی سنا ہے 14 فیبرری کو جو ہوتا ہے یہ پتہ ہے جب ہم لوگ انویسٹری میں گہتے ہیں تو اس سے پہلے اس کا کوئی کونسپ نہیں تھا یہ ان دنوں نئی نئی چیز سٹارٹ ہوئی تھی اور پھر بقاعدہ جنرل مشرف کا دور ہوتا تھا اور بقاعدہ اس طرح کے ویسٹرنائزیشن ہمارے اندر انڈیوز کی گئی تھی اور یہ پرائیویٹ میڈیا چینلز کے ذریعے بھی ان چیزوں کو پھلایا گیا تھا اور پھر وہ نیا نیا شروع میں سرخ بارے اور یہ سب کچھ اور انفرشنیٹلی یہ وہ باہر سے آنے والی وہ غلیز بدبو ہے ایک غلیز ہوا ہے جو ہمارے اندر پھیلانے کی کوشش کی جاری ہے جب اللہ تعالیٰ نے نکاح کو اتنا آسان کر دیا کہ جس کے پاس ایک جوڑا بھی ہے نا تو وہ بھی اگر ادا کر کے نکاح کرنا چاہتا ہے کسی لڑکی سے تو وہ کر لے اور اتنا آسان کر دیا کہ دو گواہوں کی ضرورت ہے اور لڑکی لڑکے کے رضا کی ضرورت ہے لڑکی کے جو ولی ہیں ان کی اجازت کی ضرورت ہے تو نکاح ہو جاتا ہے ولیمہ اتنا آسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ آ جاتا ہے نا جیسے کچھ ساتھ والے ہمسائے ان کی گھر کھانا بھیجتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے سرید آیا تھوڑا سا کھانا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ بیٹھے تھے ان سے کہا کے کھائیں یہ ولیمہ ہے میرا ولیمہ ہمارے لئے پتہ نہیں کیا بنا دیا گیا ولیمہ ایسی ہے جیسے آپ کوئی فون لیتے ہیں تو پارٹی دیتے ہیں لیپ ٹاپ لیتے ہیں تو جی پارٹی دو یہ ولیمہ ہے نکاح کرو شادی ہے تو بس پارٹی دے دل دوستوں کو یہ ولیمہ ہے تو نکاح اتنا آسان ہے یہ ویلنٹائن ڈے وغیرہ ان چیزوں کے اندر جانے کی ویسے بھی مسلمانوں کو ضرورت ہی نہیں ہے اور آج کل کے نوجوان ان چیزوں کو بہت سمجھ رہے ہیں نکاح بہت آسان ہے کیا ڈر ڈر کے تم چھپ چھپ کے ملو گے ڈیٹے مارو گے اور ساتھ میں رگریٹ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی نرازگی بھی ہوگی اگر کسی مرد نے عورت کو عورت نے مرد کو چھوا جو اس کے لئے چھونا جائز نہیں تھا یعنی نامیرم کو چھوا تو وہ اس سے بھی بتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جاتی ہے حکم آقال حدیث شریف کا مفہوم ہے تو اس کا وبال آخرت میں بھی بہت سخت ہے اور زنا اللہ معاف کرے پڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اور اگر کوئی مرد یا عورت لڑکی یا لڑکا غیر شادی شدہ ہوتے ہوئے زنا کریں تو ان کے لئے کوڑوں کی سزا ہے لیکن اگر شادی شدہ ہے اور وہ یہ کریں تو ان کی سزا اتنی سخت ہے کہ ان کو گھڑا جائے اور عوام کا مجمع جمع ہو اور وہ ان کو پتھر ماریں اور پتھر مار مار کے ان کو قتل کیا جائے ان کو سزا ہے موت ہے تو اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر بڑا اور غلیز گناہ ہے جس سے پورا معاشرہ گندگی سے بھر جاتا ہے تو ویلنٹائن ڈے آپ نہ منائیں آپ نکاہ ڈے منائیں اس کے مقابلے میں وہ جو حیاء ڈے انہوں نے شروع کیا نا اس کو نکاہ ڈے کریں نکاہ ڈے کریں جس لڑکی کو لڑکے پہ کرش ہے اس کو اس دن جا کے کہے اسی دن کہہ دے بے شک ایسے تو ہر دن میں کہہ سکتی ہے اس دن جا کے کہہ تم پسندو آج نکاہ کرو مجھ سے نکاہ ڈے کریں اس کو اور جو لڑکی پسند ہے کسی لڑکے کو جائے فٹا فٹ اس سے کہے کہ جی بلکہ پھول بھی لے کے جائے اس کو کہیں مجھ سے نکاہ کرو تو یہ ویلنٹائن ڈے کو جی اعلان کر دیں جی یہ چودہ فروری کو نکاہ ڈے ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے سارے نوجوانوں نے چودہ فروری کو نکاہ ڈے منانا ہے اور جو بھی لڑکی آپ کو پسند ہے جا کر اسے سیدھا کہہ دیں کہ مجھ سے نکاہ کرو اور وہ جا کر امی ابو سے بات کرے اور یا آپ چلے جائیں اپنے امی ابو کو لے کر اس کے امی ابو سے بات کر لیں اور جس لڑکی کو لڑکا پسند ہے وہ بھی جائے فوراں کہے مجھ سے نکاہ کر لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں کتنے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کوئی اس میں حرج نہیں ہے لڑکی لڑکے کو کہے یا لڑکا لڑکی کو کہے وہ نکاہ کریں اور اگر کوئی والدین کے طرف سے رکاوٹ آ رہی ہے کوئی مشکل آ رہی ہے تو والدین کو میری ویڈیوز کلپس سارے پڑے ہیں وہ بھیجیں ان کو کہ اسلام نے آپ کو اجازت نہیں دی کہ آپ اس معاملے میں رکاوٹ بنیں ٹھیک ہے اور یہاں تک ہمیں ملتا ہے کہ اگر لڑکی کے کیس میں بھی ولی رکاوٹ بن رہا ہے تو وہ ولایت سے ہی خارج ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ اب آپ جا کے فوراں کورٹ میریج کر لیں وہ ڈسکس کر لیں میٹر لیکن والدین کی جو عزت عبرو مقام ہے اس کو اپنے قائم رکھنا ہے لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے زبردستی شادی لڑکی کی قرار دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ ہوئی نہیں ہے جاؤ تم اپنی مرضی سے جس سے مرضی کر لو ٹھیک ہے تو نکاح بالکل آسان ہے جو چودہ فروری ہے نا اس کو اس دفعہ سے نکاح ڈے منائے پتا چلے یونیورسٹیوں میں ہاں اور ابھی جو تھرد سمسٹر میں ہے پتا چلے سکس سمسٹر میں ساتھ دو دو نیانے بھی لے کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو جو سکس میں ہے وہ گریجویشن میں ٹھیک ہے وہ کتنا آسان ہو جائے گا نا وہ آپ پکنڈ راپ بھی کریں کیا چھپ چھپ کے ملتے ہیں پھر فونوں پہ باتیں کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں پھر ڈرتے ہیں پھر دل میں بھی رگریٹ ہوتا ہے اللہ بھی نراز ہوتا ہے تو مزے سے نکاح کریں اعلان کریں اس کو پکنڈ راپ بھی کریں اس کے امی اببو کے ساتھ جا کر کھانا بھی کھائیں پھر آپ پھر اس کے بعد کینڈر لائی ڈینر کرتے رہیں سب کچھ کرتے رہیں نیانے بھی لے کر آئیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور ورکتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ سمار دے گا آخرت بھی سمار دے گا اور قرآن کے مطابق نکاح جو ہے نا وہ رزق کو کھولنے والا ہے کہ اگر تمہارے جو غلام اور لونڈیاں ہیں نا وہ بھی یعنی ان کی بھی فقر کی حالت ہو اور ان کے پاس رزق کی تنگی ہو تو یہ نہیں فرمایا کہ ان کو پیسے دو اور ان کا نکاح کراؤ فرمایا ان کے بھی نکاح کر دو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کے لئے رزق کھول دے گا تو نکاح رزق کو کھولنے والی چیز ہے اس سے بھی ڈھرنے کی ضرورت نہیں ہے آج کل ویسے بھی بہت پیسہ ہو گیا ہے ساٹھ ستر ہزار لاکھ لاکھ فون آپ لوگوں نے جیبوں میں رکھے ہوتے ہیں دو دو ڈھائڈے لاکھ فون بھی رکھے ہوتے ہیں آئی فون مغیرہ لوگوں نے اور گھر میں کئی کئی دن کا راشن موجود ہوتا ہے کئی کئی کپڑے موجود ہوتے ہیں لباس ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی نکاح نہیں کرتے جی بچہ پاؤں پر کھڑا ہوگا یہ کفریہ بات ہے کفریہ بات ہے وَلَا تَقْتُلُوا نَحْنُ نَرْزُقُمْ بَاِيَاكُمْ ہم رز دیتے ہیں تمہاری اولاد کو تم نہیں کھلاتے اور تمہیں بھی اللہ کھلاتا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ والدین کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں بھی ہم کھانا دیتے ہیں تمہیں ہم رز دیتے ہیں تمہاری اولاد کو بھی ہم دیتے ہیں یہ اس لیے نکاح جو ہے نا یہ کہنا کہ کچھ کمائے گا کھائے گا پاؤں پر کھڑا ہوگا تو پھر کریں گے یہ بلکل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی بات ہے نکاح کروا دے ہیں اور یہ آپ لوگ ہمت کریں بجائے چھپ چھپ کے ویلنٹائن ڈے منانے کے یا سرعام منا رہے ہیں تو وہ تو پھر نعوذب اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ والی بات ہوگی نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑائی والی بات ہوگی تو جو اللہ تعالیٰ سے لڑائی مور لیتا ہے اللہ تعالیٰ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انتشی علفہ حشاء کے مسلمانوں میں فہاشی پھیلے ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے قرآن کے مطابق تو اگر کوئی اس طرح سرعام کوئی چیز کر رہا ہے یا پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ تو خیر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو نشانی عبرت بنائے گا لیکن آپ لوگ کر کے دیکھیں بات یہ بہت آسان ہے کتنے نوجوان ہیں آپ کو پتا ہے آپ کو نام بھی پتا ہے ان لوگوں کے ڈر رہے تھے ایک تھا ویس بھائی کوئی فلیٹ لے لوں کوئی چھپ کے نکاح ہو جاتا ہے فلان ہوتا ہے میں نے کہا تم بات تو کرو امی ابو سے انہوں نے ابو یوں کہیں گے وہ خام خواہ روب انہوں نے ڈالا ہوتا ہے پیرنس نے بھی کہ بچہ جب تک آت کے نیچے رہ سکتا ہے رہ تو انہوں نے یوں ہو جائے گا ہو جائے گا تو اس نے بات کی ایک دفعہ دو دفعہ بات کی ایک دو دفعہ انہوں نے روب جمانے کی کوشش کی بڑا ڈانٹا ڈوڈا جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی دب نہیں رہا اس طرح سے اس کو بھی پتا ہے بچہ جوان ہو جاتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے نکاح میرا حق ہے تو ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کرانا تو ہے ہی بجائے اس کے کہ بچہ آت سے نکلے یا کوئی اور گل گلائے تو وہ پیرنٹس آرام سے کر دیتے ہیں اور پیرنٹس کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس معاملے میں جتنی جلدی آپ کریں گے نا بچوں کا جتنی جلدی نکاح کریں گے تو وہ آنے والی بچی بھی آپ کو اپنے امی ابو سمجھے گی ہمارے ایک دوست ہے انہوں نے تین ایج میں کر دیا اپنے بیٹے کا نکاح تو بچی بھی وہ تینز میں ہی تھی تو وہ ان کو عادت ہی نہیں پڑی ابھی تاک وہ بال بچے دار ہیں اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں تو ابھی بھی کہتے ہیں ابو ایسے دے دیں ابو پاکٹ منی دے دیں ابو میں جاؤں ماشاءاللہ وہ اب کام کاروبار کر رہے ہیں بچے سب کچھ اللہ نے سب کچھ انہیں دیا ہوئے لیکن ان کی عادت جو ہے نا وہ بغاوت نہیں آئی ان کے اندر اور وہ بچی ہے وہ بھی ان کو اپنا امی ابو سمجھتی ہے تو بالکل ماحول بھی اچھا ہے تو آپ جتنی جلدی حق داروں کو اس کا حق دیں گے اتنی خیر ہوگی اور سب سے زیادہ حق دار تو آپ کے اولاد ہے کہ آپ ان کو نکاح کا حق دیں تو یہ پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ یہ کام فوراں کریں تو چودہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی جو کلپ آپ نے دیکھا ہے یہ ہماری ایک نیا انیشیٹیو ہے عویس نصیر اکیڈمی کا اس کے اندر ریگولر کلاسز ہو رہی ہیں اس میں سے آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر قویزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب چاہیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر کورسز سارے پڑے ہوئے اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کاؤسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لیے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بالکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی عویس نصیر اکیڈمی پہ